قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورہ سبا شروع کی تھی سورہ سبا مکی اور اس کی چون آیات مبارکہ اور چھے رکو تھے اور اس کی جو پہلی ہم نے ابتدائی چار آیات پڑی تھی وہ اس کا مقدمہ تھی اور اس کے اندر پانچ آیات ہماری اور رہتی تھی تو پھر اس سورت کا جو ابتدائیہ اور مقدمہ ہے وہ پورا ہونا تھا ان میں سے چار ہم پڑ چکے تھے ان کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو اس کا ہر مضمون بھی مکی ہے اور مکی مضامین میں جو سر فیرس مضمون ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے اور تمام انبیاء کرام کا اللہ کی جانے مبعوس ہو کر آنا اور خصوصاً آقیدو جہاں علیہ السلام کا ختم المرسلین ہونا عامال سالے دنیا میں کرنا یا اگر کوئی منکر برے کام کرتا ہے تو قیامت والے دن ان کو اچھے اور برے عامال کی جزا اور سزا ملنا یہ ہر مکی صورت کا بنیادی موضوع ہے تو یہ جو پہلی ہم نے چار آیات پڑھی تھی ان کے اندر اختصار کے ساتھ یہ تینوں مضامین بیان ہو چکے تھے اور اس صورت کے تعارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت کا نام جو ہے یہ سباہ ہے اور یہ ایک قوم تھی جو یمن کے اندر آباد تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے عمومی طور پر متعلق قرآن کے دوران اور بعض جگہوں پر علماء کرام ممبر رسول پہ بھی یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ ایک ملکہ تھی یمن کی جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا تھا اور وہاں سے پھر عاصف بن برخیہ تخت لے کر آئے تھے تو وہ جو ملکہ تھی وہ ملکہ سباہ تھی اس قوم کی ہی ملکہ تھی اور یہ ایک شخصیت تھی جس کو اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے تھے اس سے پھر پوری کی پوری آگے مزید نسل چلی تو یہ جو قوم سباہ ہے اس کا ٹھکانہ یمن تھا تو ملکہ سباہ اسی قوم کی ملکہ تھی تو بنیادی طور پر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں رکھنی ہیں کہ معبوب اہل مکہ کو بھی یہ بات بتا دیں اور وہ باتیں کیا ہیں کہ اہل مکہ تمہارے پاس اقتدار ہے تم بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہو تمہاری بڑی فخری اور جو نسلی ایک برتری ہے وہ بے شک ثابت ہے لیکن اپنے لیے دنیا اور آخرت میں اپنا انجام کار بھی چون لو کہ کیا تم سبائی بننا چاہتے ہو یا پھر تم حضرت سلیمان اور حضرت داہود ان کی جو فکر ہے ان کے اوپر چلنا چاہتے تو یہ دونوں مثالیں اس صورت کی چمون آیات مبارکہ میں یہی جو دو گروہ ہیں ان کی تفصیل آگے مزید بیان کی گئی ہے آج ہم انشاءاللہ نو آیات تک مقدمہ ہی مکمل کریں گے اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ قیامت ایک دن ضرور آئے گی چار نمبر آیت مبارکہ تک تھا قیامت ایک دن ضرور آئے گی اور اس آنے کی وجہ جو ہے اقلی طور پر یہ ہے کہ اللہ بندوں کو امتحان میں رکھ کر اس دنیا میں ان کے شب و روز بسر کروا رہا ہے تو جو نیک لوگ ہیں ان کو جذا ملے گی اور جو برے ہیں ان کو عذاب ملے گا اس لیے قیامت کا ہونا تو آنا تو ایک فطرتی سی بات ہے اب جو منکرین ہوتے ہیں دنیا میں ان کا دنیا میں وطیرہ کیا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا یہ آج کی آیت نمبر پانچ میں جو آپ کو بالکل پہلی لائن میں نظر آ رہی ہے یہ اس جگہ سے آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے عاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین سعو فی آیاتنا واللزین واو کمانا اور اللزین جو لوگ اس میں موصول ہے سعو سائی کرتے ہیں سائی کرنا کمانا ہوتا ہے کوشش کرنا انتہائی کوشش تھوڑی سی اپنی انرجی لگا کے کوشش کرنا جیسے صفا اور مروہ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں سائی کرتے ہیں ویسے عام چلنا ہوتا ہے لیکن جو میلین احضرین ہیں جہاں پر آج کل سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں تھوڑا انسان زیادہ دوڑتا ہے بنیادی طور پر اس کو سائی کہتے ہیں تو واللزین سعو اور وہ بدبخت لوگ جو سائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات اور ہمارے آکامات کے حوالے سے کس طرح کی کوشش کرتے ہیں معاجزین وہ ہمیں آجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ہمیں آجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کی آیات ہیں کیا سب سے پہلے اللہ کی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالی وعدہ لا شریک ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ تعالی کے نیک لوگ دنیا میں آئے ہیں جن جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں وہ ہیں انبیاء یہ بھی اللہ کی آیات ہیں اور پھر آسمانی کتاب میں اللہ کی آیات ہیں اور یہ جو قرآن مجید ہے تمام کتابوں کی سردار ہے یہ بھی اللہ کی آیت میں سے نشانی ہے اللہ کی اللہ کی آقامات ہیں تو اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے حوالے سے معاجزینہ ہمیں شکست دینے کی ہمیں چھوٹلانے کی ہمیں پیچھے چھوڑ دینے کی اللہ فرما رہا ہے یہ تو دنیا میں ان کی جو کوشش ہے بیکار کوشش ہے اولائکا لہم عذابم من رجزن علیم اولائکا یہی وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے ہے عذابن بدترین قسم کا عذاب من رجزن علیم عذابن کی صفت ہے علیم ان دونوں کو اکٹھا پڑا جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے من رجزن یہ اس عذاب کی پھر مزید ایک بیانیاں انداز ہے من کے ساتھ کہ انتہائی بدترین قسم کا دردناک ان کے لیے عذاب ہے تو اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی کوشش بیکار ہے اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بہتر انام نہیں مل سکے گا پتہ کیا چلا اے اہل مکہ سب سے بہتر پالیسی یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکا دو اللہ کو آجز نہ کرو اور اللہ کی آیات کو آجز نہ کرو تم ان کو آجز کر ہی نہیں سکو گی اچھا جو معاجزین ہے یہ مصبت اور منفی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن بھی ہمارے لیے کیا ہے موجزہ کیونکہ باقی کتابوں کو اور باقی جو چیلنجز ہیں ان کو وہ پیچھے چھوڑنے والا ہے تو یہاں جو معاجزینہ ہے یہ دوسرے سنس میں استعمال ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے آقامات میں ہمیں جھٹلا کر ہمیں پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بڑا بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے لیکن دنیا میں صرف ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہوتے اور طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں اب یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے وَيَرَلَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ اللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور اے حبیبِ مکرم واو کا معنی اور یرا دیکھتے ہیں جانتے ہیں خیال کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں اللَّذِي نَا وہ لوگ اُوْتُ الْعِلْمَ جن کو علم اتا کیا گیا ہے وہ لوگ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے اللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ کہ اللَّذِي وہ چیز اُنزِلَ جو نازل کی گئی إِلَيْكَ آپ کی طرف مِنْ رَبِّكَ تمہارے رب کی طرف سے هو الحق وہ حق ہے مابوب ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی اللہ کے آقامات کوپا سے پشت ڈالنے والے ہیں لیکن مابوب ایک گروہ لوگوں کا ایسا بھی ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف وہ بڑا حق اور سچ ہے اور اس کو وہ حق اور سچ سمجھتے ہیں آج بھی غیر مسلموں کا اورنٹیالس کا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تانہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ مسلمانوں کے نبی نے ماز اللہ خود بنا لی اللہ فرما رہا ہے یہ منزل من اللہ ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور هوالحق یہ جب نازل ہوئی تب بھی سچی تھی اور اب بھی سچی ہے اور قیامت تک بھی یہ کیا رہے گی سچی رہے گی اور وہ چیز جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی وہ ایک تو منزل من اللہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت والے اور سب خوبیوں والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہی ان کو بہتر راستہ دکھاتا ہے ان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے واؤ کا معنی اور یہدی راستہ دکھاتا ہے اللہ اور اللہ کے آکامات جو قرآن مجید ہے کس کی طرف الہ سرات راستے کی طرف العزیز الحمید یہ صفات ہیں کہ جو عزت والا ہے غالب ہے اور سب خوبیوں کا مالک ہے وہی ان کو راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اب جو منکرین تھے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ماذا اللہ وہ آقے دو جہاں علیہ السلام کو مجنون تک کہہ دیا کرتے تھے اور ان دو آیات میں نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو اہل مکہ کا اتراز تھا اس کی بات کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دھمکی لگائی گئی ہے یہ تین آیات ہیں ٹوٹل دو آیات میں اہل مکہ کا رویہ ہے جس میں انہوں نے حضور کے اوپر اتراز کیا ہے اور اگلی آیت میں اللہ نے ان کو دھمکی لگائی ہے کہ اپنے اس بوتان سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہارے خلاف یہ کچھ کر سکتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُّلِنْ يُنبِّئُكُمْ یہ ان کا اتراز ہے وَاو کا معنی اور کالا کہتے ہیں اللہزینہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا کیا کہتے ہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِنْ اس کو مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ کہیں پانی دس بندے اکٹھے کھڑے ہوں اور کسی کے بدخوئیاں اور غیبت کر رہے ہوں تو اللہ بھی اسی محول کو بیان کر رہا ہے کہ میرے معبوب کے بارے میں یہ جب بھی دس پندرہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ بندہ دیکھا ہے جو مسلمانوں کا نبی ہے مازاللہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دن تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا تمہارا جسم برباد ہو جائے گا پھٹ جائے گا تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے اور پھر ہمیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے نبی کہ ایک دن پھر تمہیں دوبارہ نئے جسم میں اٹھا بھی دیا جائے یہ ان کا اپنا اطراز ہے اور پھر اس طرح کی باتیں کر کے اپنی فائننگز اور اپنی کمنٹری میں آخری باتیں کیا کرتے ہیں یار اس طرح کی باتیں تو کوئی ماذا اللہ مجنو کے ذمکہ بندہ ہی کر سکتا ہے تو ماذا اللہ سما ماذا اللہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو تو کوئی اس طرح کی کیفیت لائق ہو گئی ہے ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں قبروں میں بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پھر اللہ ہمیں اٹھا دے اور ہم سے حساب کتاب ہو ہمیں تو ماذا اللہ اس بندے کی باتوں کی اور اس بندے کی خود سمجھ نہیں آ رہی یہ دو آیتیں ہیں پھر اللہ کا جواب کیا ہے وہ اگلی آیت میں وَقَالَلَّذِينَ كَفَرُوا منکرینِ حق اور منکرینِ قیامت کہتے ہیں کہ اے ہمارے دوستو یارو بات سنو حَلْنَدُلُّكُمْ کیا ہم پتہ بتائیں تمہیں عَلَى رَجُلِنْ اس شخص کا اس بندے کا یُنَبِّئُكُمْ جو تمہیں آگاہ کرتا ہے جو تمہیں بتاتا ہے کیا بتاتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِنْ اِذَا جَبْ مُزِّقْتُمْ تم ریزہ ریزہ کر دے دیے جاؤ گے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عربی میں مَزَّقَ يُمَزَّقَ کو کہتے ہیں کاغذ لے کر اس کو دس پندرہ دفعہ پھاڑ دینا ہم پھاڑتے ہیں نی کاغذ ایک اٹھے کیے ایک دفعہ پھاڑے پھر ایک اٹھے کیے پھر پھاڑے اس کو عربی میں کہتے ہیں مَزَّقَ يُمَزَّقَ کاغذ کو پھاڑ کر انتہائی ریزہ ریزہ کر دینا وہ کہتے ہیں کیا تم نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو تمہیں خبردار کرتا ہے اس بارے میں کہ جب تم مر جاؤ گے مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِنْ تم تو ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے یہی اسلام کی تعلیم ہے انسان قبر میں جاتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے کچھ بندگانِ خدا ایسے ہیں جن کو رب تعالی سینکڑوں سال بعد بھی ان کا کفن بھی ملہ نہیں ہونے دیتا لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمیں ڈر آ رہے ہیں مسلمانوں کے نبی کہ تم چونکہ منکرینِ حق ہو تو تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے اور پھر اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَفِي لام کے اوپر ایفی کے اوپر جو لام ہے یہ تاقید کا ہے جس کا معنی ہے بلا شبہ یقینا وہ ہمیں کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی اِنَّكُمْ بِشَكْ اے کافروں لَفِي خَلْقٍ جَدِيد تم یقیناً بلا شبہ ایک وقت آئے گا کہ ہوں گے کیسے خلقٍ جدید ایک نئی تخلیق میں کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو پھر ہم نے عالمِ برزخ میں جانا ہے قبر میں وہاں انسان نے ہشر اور نشر تک قبر کے اندر رہنا ہے ہشر اور نشر میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ ان کو وہی جسم بخشے گا جس طرح کا جسم ان کا دنیا کے اندر تھا اللہ کی قدرت کے مطابق اور اس کی مشیعت کے مطابق تو انسان کہے گا کہ میں کس حالت میں پڑا ہوا تھا بلکہ مزید قیامت کی جو علامات اور آوال ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنے تن اور لباس کے اعتبار سے ننگا ہوگا نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ام آئیشہ نے پوچھا حضور وہاں شرم و آیا والے لوگوں کا حال کیا ہوگا اگر ہم بے لباس ہوں گے تو تو آپ نے فرمایا وہاں نفسہ نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کا خیال تک بھی نہیں ہوگا وہ تو اپنے عمال کے اعتبار سے پریشان ہوگا کہ میں نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے تو یہ دونوں تعلیمات اسلام کی ہیں اور اسلام ان کو کہہ رہا ہے انکم بے شک تم اے کافرو لفی خلق جدید تم تو ایک نئی تخلیق میں ہوگے مرنے کے بعد تو وہ آپس میں کہنے لگے دیکھا ایسی بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہم نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے دوبارہ کیسے اٹھیں گے تو اللہ فرما رہا وہ انہی کا جملہ اگلا بھی افترا علاللہ قذبن ام بھی جنہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ مشرقین اللہ کو مانتے تھے لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے نہیں مانتے تھے مشرقین حج بھی کرتے تھے کفار بھی حج کرتے تھے لیکن سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے اور اللہ کی حکامات کا مزاق اڑاتے تھے اچھا لاجک ان کی بھی اپنی ہی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم ننگا حج اس لیے کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے ہیں تو بھی تو ہم کیا تھے ننگے ہی تھے تو اللہ کے ہاں ہاں بہتر مادل میں یوں پیش ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی اوپر کو لباس ہی نہ ہو تو کفار کے بارے میں اللہ کو ماننے کا یہ رویہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس سنس میں نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے تواف کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام کی نہیں پہلے بتوں کے نام کی اس کا خون خانہ کا باقی دیواروں پہ چھڑکتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری قربانی پہنچ گئی اللہ فرما رہا ہے تمہارے خون بھی نہیں پہنچتے تمہارے جسم اور یہ گوشت بھی نہیں پہنچتا مجھے صرف کیا پہنچتا ہے تمہاری نیتیں اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے تو یہ انہی کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے ماذا اللہ قاذبہ جھوٹ کہتا ہے آپس میں کہتے تھے منکرین جو کفار اور مشرقین تھے مکہ کے کہ یہ جو شخص ہے کہ یہ تو اللہ پر ماذا اللہ کوئی جھوٹ کہتا ہے ام بہی جنتن ام یا بہی اس کو لاحق ہو گیا ہے ماذا اللہ جنتن حالت جنون جنہ جو ہے اسی سے جنات بھی نکلا ہے اور اسی سے جنت بھی نکلی ہے یہ عربی کا اصول ہے اس کے الفاظ جب روٹیٹ ہوتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے لیکن ان کی جو روٹ ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے تو جن بھی ہمیں نظر نہیں آتے اور جنت بھی ہمیں نظر نہیں آتی جنون جس وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا تو ان کا مادہ ایک ہے اور باقی ان کا معنی بدل جاتا ہے وہ کہتے ہیں یا تو ماذا اللہ یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ام بہی جنتن یا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو ماذا اللہ حالت جنون جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے بللذین لا يؤمنون بالآخرت فالعذاب والدلال البعید اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو بتا دیں کہ میرا حبیب نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی میرا حبیب دیوانہ ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لا يؤمنون بالآخرت یہ آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں فالعذاب اور آخرت کے اندر جو عذاب ہونا ہے اس کے اوپر یہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں اور وَدَّلَا لِلْبَعِيد یہ اس دنیا میں عذاب میں ہیں وَدَّلَا لِلْبَعِيد اور یہ بڑی کھلی گمرائی کے اندر گمرہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ معبوب بات کوئی نہیں تو آیت میں ان کا اطراز بھی ذکر کر دیا اللہ نے اسے اطراز کو رفع بھی فرما دیا اب آخری آیت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ ان کو گریبان سے جیسے پکڑ کے بندہ دھمکی لگاتا ہے نہ کسی کو اللہ انہیں اپنے حبیب کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنے پر دھمکی لگا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو خیال نہیں ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں پہاڑ ہیں اور اوپر ان کے کیا ہے آسمان ہے اور نیچے ان کے کیا ہے زمین ہے اس کے نیچے پانی